اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کا جوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آج میں آپ کی خدمت میں جمعیرات کے دن کا ایک بڑا ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر مصلہ دار بارش کی طرح ضرور برسے گی آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص طور پر حاجات کو پورا کروانے کے خواہش مند ہیں دعاوں کی قبولیت کے لیے وہ لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں مقاصد میں کامیابی چاہتے ہیں ہر طرح کی بندیش اور رکاوٹوں سے نجات چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں اس کے علاوہ اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالہ مال ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں نمبر دو پہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو بیماریوں سے آجز آ چکے ہیں ڈاکٹر بھی انہیں روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں بہت سارے ہسپتالوں میں قرآن ہانی شروع ہو چکی ہے کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شیفہ پاتے دیکھا اور سنا ہے جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادوائیات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام کر سکتا ہے رب کریم کا کلام سب سے بہتر ہے اور سب سے بہترین اور افضل علاج قرآن پاک میں ہے جس میں شفاء کاملہ مجود ہے پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاحت اور بے چینی بہت ہونے لگی تھی تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں انہوں نے اس کا علاج سورت الفاتحہ سے کیا بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورت الفاتحہ کو بڑے ہی آرام پیار اور ٹھہر ٹھہر کر پڑا اور چند ہفتوں کے بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی یعنی ان کا ہر کام میں دل لگنے لگا اور ہر کام وہ دل لگی سے کرتے ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر جو بندہ سورت الفاتحہ کا سہارہ لے لیتا ہے اللہ رب العزت اس سے ہر مشکل کو دور فرما دیتے ہیں یاد رکھیں یہ ہم لوگوں کا بھی ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شفا رکھی ہے اور جس بندے کا یقین پکا ہوگا انشاءاللہ سورت الفاتحہ کی برکت سے ان کی زندگیاں بدل جائیں گی جو بندہ اس عمل کو پورے یقین سے کرے گا انشاءاللہ سورت الفاتحہ کی بررکات سے وہ بندہ ضرور فیضیاب ہوگا بے شمار لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوتے ہم نے دیکھی ہیں سورت الفاتحہ سے شفا کے بارے صحیح بخاری میں ایک جامعہ حدیث مجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے مجھ سے محمد بن مسنی نے بیان کیا کہا ہم سے وحد بن جریر نے بیان کیا کہا ہم سے حشام بن حسان نے بیان کیا ان سے محمد سیران نے اور ان سے معبد بن سیران نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا یعنی رک گئے پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد مجود نہیں ہیں کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ کھونک کرنے والا ہے ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہم کو ملوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی اس نے اس کے شکرانے میں تیس بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا جب وہ جھاڑ پھونک کر واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو صرف صورت الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا ہم نے کہا اچھا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ صورت الفاتحہ میں شفا ہے جاؤ یہ مال حلال ہے اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا صورت الفاتحہ کو اللہ رب العزت نے نماز میں فرض قرار دے دیا ہے یعنی قرات میں صورت الفاتحہ ضرور پڑی جاتی ہے سارے قرآن پاک کا خلاصہ اور ثواب سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے صورت الفاتحہ پڑھنے میں بڑی آسان ہے لیکن اس کے فائدے برراکات بہت ہی زیادہ ہیں اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں اس کو شفاہ القرآن بھی کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صورت الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احد مبارک میں ایک صحابی نے ایک سام سے ڈسے شخص پر اس صورت سے دم کیا تو اسے شفاہ ہو گئی صورت الفاتحہ کے بارے میں اگر ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلانے بیٹھ جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نہیں ہوگی صورت الفاتحہ کو جس طریقے سے آج بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامیک ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزاری شیئر کہ میرے چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے جمعرات والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتی ہیں نمبر ایک پہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیماریوں میں مبتلا ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں انہیں ذہنی سکون نہیں مل رہا دلی سکون نہیں مل رہا دل پر بوجھ ہے یا دماغ پر بوجھ ہے یا دماغ کا درد نہیں جاتا یا دل کا کوئی مسئلہ ہے کوئی ایسی بیماری ہے جو جان لیوہ ہے تو ان تمام بیماریوں سے نجات پانے کے لیے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی اس عمل کو آپ نے جمعرات والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے ایک جگ پانی کا لینا ہے اس پانی کے جگ کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے صرف گیارہ مرتبہ آپ نے صورت الفاتحہ پڑھنی ہے اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پانی کے جگ پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے بیماری سے نجات پانے کے لیے بیماریوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے دلی سکون کے لیے دماغی سکون کے لیے دل کے بوجھ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے ہر طرح کی بیماری سے نجات پانے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کو اپنی جناب سے شفاء کاملہ اور آجلہ عطا فرمائے گا بشرت یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے اور یہ وظیفہ آقا علیہ السلام کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے اور صحابہ اکرام کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے جو بندہ اس وظیفے کو کرے گا نبی کی سنت کو بھی اپنائے گا اور جو بندہ نبی کی سنت کو اپناتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے کو روشن فرما دیتا ہے تو آپ کو یہ عمل کرنے کے دو فائدے ہوں گے دنیا میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو شفاء کاملہ اور آجلہ ملے گی آخرت میں انشاءاللہ آپ کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا بشرت یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے علماء کرام کا کہنا ہے جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا جس بندے کا یقین پکا ہوگا میرا رب اسے ہر طرح کی اسائش و آرام سے ضرور نوازے گا اللہ سے جو مانگے گا رب کریم آپ کو عطا کرے گا جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا مقاصد میں انہیں کامیابی نہیں مل رہی تو وہ لوگ جمعہ رات والے دن پورا دن آپ کے پاس ہے جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پڑھیں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھنی ہے آخر میں پھر گیارہ مرتبہ درود پڑھیں اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت کے لیے مقصد کے لیے خواہش کے لیے نخصوصی دعا مانگنی ہے اور جب آپ نے دعا مانگ لینی ہے تو پھر آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے جو لوگ بیمار ہیں وہ اس عمل کو صرف گیارہ دن پانی پہ دم کر کے مسلسل پیئیں انشاءاللہ بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی وہ لوگ بھی صرف گیارہ دن تک اس عمل کو مسلسل کریں اور اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہوں اس عمل کو آپ نے جمعرات والے دن ہی شروع کرنا ہے اور آپ نے جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے اس عمل کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسان نہیں پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگبان